ناظرین بنگلہ دیش میں ایک دفعہ پھر سے سڑکوں پہ لوگ نگل آئے ہیں اور ریزلٹ یہ ہوا ہے کہ بنگلہ دیش کی تاریخ میں سب سے زیادہ امواد ہوئی ہیں ایک ہی دن میں سو کے قریب لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں وچھ اس افیشنل نمبر اور سینکڑوں مزید لوگ زخمی ہو گئے ہیں اب اس کی وضع کیا بنی صورتحال کب تک برقرار رہے گی اور کیا کیا فیکٹرز ہیں سارے آج کی پاڈکاسٹ اسی سب کے نام تو صرف ہوتا کچھ یوں ہے کہ پروٹیشٹرز واپس سڑکوں پہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ پہلے جو بھی ہوا اس کی ذمہ دار صرف اور صرف شیخ حسینہ ہے ہمیں شیخ حسینہ از اپرائم منسٹر منظور نہیں ہیں یہ انلاؤفلی الیکشنز جیتی ہیں جو بھی ہیں یہ سارے ان کے الزام ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ شیخ حسینہ ریزائن دیں اب شیخ حسینہ کیا کرتی ہیں شیخ حسینہ اپنے فالوورز کو کہہ دیتی ہیں کہ آپ بھی سڑکوں پہ آجائیں ان کو ہمیں چھپ کرانا پڑے گا اب یہ بیان جو ہے یہ بڑا پرابلمیٹک ہے کیونکہ اگر آپ اپنے سپورٹرز کو کہو گے اور آپ کے اپوزیشن کے سپورٹرز کے درمیان میں جھڑپ ہوگی تو اپوزیسلی دنگے فسادتے ہوں گے اور وہ ہی ہوا and the most number of deaths were recorded in بنگلہ دیشہ's history 94 to 100 کے درمیان official number ہے تو آپ حساب لگا لیں کہ IRL اس سے زیادہ ہی ہوں گی کیا کہتے ہیں آپ اس تمام چیزوں کے بارے میں چھے یہ جو باتیں کی اس میں سے ایک بات آپ کی اس کو آپ نے اہمیت اس کی اہمیت اجا کر کی وہ یہ کیا کہ شیخ حسینہ واجن نے اپنے بندوں کو کہا کہ آئیوں مدام تھے exactly یہی situation 1977 میں ظلفکارلی بھٹو پہ آئی تھی جب پی این اے کی مومنٹ پیک پہ تھی پاکستان قومی اتحاد نو جماعتوں کا اتحاد تھا نو ستارے کہتے تھے سڑکوں پہ آئے ہوئے تھے مارے جا رہے تھے مر رہے تھے مظاہرے ہو رہے تھے جنرل زیاؤل اکتار میں بیٹھا ہوا تھا اور اسی مومنٹ کی ویسے جنرل زیاؤل اک نے ظلفکارلی بھٹو کی حکومت کا تختہ اولڑ دیا تھا یہ کہا تھا کہ یار مومنٹ چل رہی تھی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی لوگ سڑکوں پہ تھے لوگ یہ کہہ رہے تھے مجھے اس لیے آنا پڑا یہ بانے دونتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ہو فوج اس طرح کے بانے دونتی ہے اس کو بھی اس وقت پیپلز پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ نے کہا تھا کہ ظلفکارلی بھٹو صاحب اپنے پیپلز پارٹی کے ورکروں کو کہہ دو کہ وہ بھی سڑکوں پہ آجیں بجائے اس کے کہ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسی ان پروٹیسٹرز کو روک رہی ہو آپ اپنے بندوں کو کوئے اپنے بندے بھی چھوڑ دو ظلفکارلی بھٹو نے نہ کر دی تھی انہیں کہا یہ نہیں یہ بات ہے کہ وہ بھی تو پاکستانی ہیں اور میرے پیپل پارٹی کے ورکر بھی پاکستانی ہیں میں نہیں چاہوں گا کہ یہ سڑک پہ آئے اور دونوں آپس میں گتھوں گتھوں میں وزیراعظم ہویا تو ظلفکارلی بھٹو نے پیپلز پارٹی کے ورکروں کو روکا اپنے پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی بات کو نہیں مانا اور اس کا نتیجہ ظلفکارلی بھٹو کو اس وقت ایک لحاظ سے بھگتنا پڑا کہ زیولاک نے ظلفکارلی بھٹو کی حکومت ختم کر دی اور دو سال بعد نائنٹین سیونٹین آئن پہ بھٹو کو ایک جوڈیچل مرڈر اسے کہتے ہیں سزائے موت دے دی اب ظلفکارلی بھٹو کا سٹیچر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حسینہ واجد سے اوپر ہو جاتا ہے حسینہ واجد کو بھی چاہیے تھا کہ آپ کسی اور طریقے سے کریں نیگوسیشن کریں ڈائلاؤگ کریں ان کو دعوت دیں آپ امن کو انکریج کریں بجائے اس کے کہ آپ لا انفورسمنٹ ایجنسی کو بھی لگایا ہوئے کرش کرنے کے لیے اپنے آپ سپورٹرز کو بھی کہہ رہے ہیں آپ چاہتے کیا ہیں کیا آپ آپ کی ماتوہ بچ چکی ہے کہہ سکتے ہیں پانک کر رہی ہیں شیخ حسینہ واجد کی اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے مجھے تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے کسی کو برا لگے گا میں معذرت چاہتا ہوں تسلی بھلا کیوں ہوتی ہے کیوں میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کی ماتوہ چکی ہے اب مجھے تھوڑا سا عوصلہ ہوا ہے کہ ہم پاکستانیوں کی نہیں پنگلہ دیش کی وزیراعظم کی ماتوہ چکی ہے بلکل یہ ماتوہ جنہی ہوتا ہے کہ آپ نے پولیٹیشن ہونے کا ثبوت دینا ہے کیونکہ آپ سب سے زیادہ انتخابات حسینہ واجد نے جیتے سب سے زیادہ عرصے کے لیے حسینہ واجد حکومت میں ہے سب سے زیادہ عرصے کے لیے حسینہ واجد حسینہ واجد کے والد شیخ مجیب اور امان کا یہ کریڈٹ بنگلہ دیش ہی دیتے ہیں کہ بنگلہ دیش کو ازاد کرانے میں شیخ مجیب اور امان اور عوامی لیگ کا آپ تھا یہ اتنا سٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے حسینہ واجد کا جو بنگلہ دیش میں کسی اور کا نہیں ہے سیاسیہ والد سے لیکن پھر بھی جیسے کہ آپ نے بھی ذکر گیا کہ سب سے لمبے عرصے کے لیے یہ وزیراعظم رہی ہیں بنگلہ دیش کی کوئی ایس سچ ان کو بڑا چیلنج پیش نہیں آیا کوئی ایس سچ ان کا پوپولارٹی ٹیسٹ بنی رہا کہ سم ایون سے کہ یہ بڑے عرام سیلیکشن جیتی رہی ہیں بگرز آف دس سرکمسٹانسز شی کریٹیڈ کہ مین اپوزیشن جو ہوتی تھی وہ بائیکارٹ گیا جیتی جو بھی ہے اب یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کے سامنے آیا جس پہ انہوں نے اس طرح کی ایک بڑائی احمقانہ سا فیصلہ لیا جس کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگوں کی اموات ہوئیں بنگلہ دیش کی تاریخ میں ایک نیا صفح خون کے رنگ سے لکھا گیا اس کے بعد ہی چھے بجے کرفیو لگا دیا جاتا ہے اور پھر سے ایک اور دفعہ جیسے ہم دیکھتے ہیں جب بھی کسی نے فلو آف دا انفرمیشن روکنا ہوتا ہے انٹرنیٹ سروسز کو ٹیلی کمیونیگیشنز کو بند گر دیتے ہیں اور انہوں نے وہ ہی کیا تو کل چھے بجے سے کرفیو بھی لگا ہو ہے اور ٹیلی کمیونیگیشنز بھی بند ہیں ساری تو وٹ ڈیو سی شیخ حسینہ واجد کا فیوچر کیسا ہوگا شیخ حسینہ واجد کو آج تک سیاسی طور پر اس طرح کا ایک چیلنج ہے بنگلہ دیش میں نہیں ملا عوامی لیگ کو آپ کانگرس سمجھے جیسے انڈیا کی کانگرس جماعت ہے اسی طرح عوامی لیگ بنگلہ دیش کی جماعت ہے جس نے کہ بنگلہ دیش کو ازاد کرایا تھا آج تک حسینہ واجد کو سیاسی طور پر وہ چیلنج نہیں ملا جو سیاستدان یا سیاسی جماعت سے ملنا چاہیے تھا فوجی آتے ہیں وہاں پہ بھی فوجی آئے جیسے پاکستان میں آتے رہتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی آئے شیخ مجی برمان کو کس نے مارا تھا فوجیوں نے مارا تھا رات کے اندھیرے میں مارا تھا قتل کر دیا تھا حسینہ واجد واحد تھی فیملی کی جو بچ گئی تھی بچی کیوں تھی یہ بنگلہ دیش میں اس وقت تھی ہی نہیں اب اس کے بعد کیا ہوا کہ کسی جرنیل کی بیگم ہے وہ اقتدار میں آتی ہے وہ سیاسی جماعت بناتی ہے ان کا بیک گراؤنڈ اتنا سٹرونگ نہیں ہے جتنا کہ حسینہ واجد کا بیک گراؤنڈ ہے کہ اس کی عوامی لیگ بنگلہ دیش کی کانگرس ہے جس نے ازادی دلائی تھی اس میں ابھی تک سکیٹڈ فارم میں جو اس کو اپوزیشن مل رہی ہے وہ سکیٹڈ فارم میں ہے بکھری ہوئی ہے وہ کسی ایک کے اس کے بینر جو ہوتا ہے نا ایک بینر ہوتا ہے ایک جھنڈا ہوتا ہے ایک آواز ہوتی ایک نعرہ ہوتا ہے اس کے نیچے نہیں ہے سکیٹڈ فارم میں ہے الیکشن کا بائی کارڈ کرنا کیوں کیا الیکشن کا بائی کارڈ بینظیر بھٹو ساری زندگی کہتی رہی کہ یہ غلطی ہوئی تھی پوری ایم آرڈی کہتی رہی بینظیر بھٹو بھی کہتی رہی کہ ہم نے پچاسی انیس سو پچاسی کے انتخابات کا بائی کارٹ کیا تھا سیاسی طور پر ہماری سب سے بڑی غلطی تھی زیو لکھ نے کہا تھا کہ اگر یہ الیکشن میں سال لے رہے تھے تو میرے لے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں انہوں نے سمپل بائی کارٹ کر دیا ہے غیر جماعتی بنیادوں پہ نہیں ہم نے الیکشن ہی نہیں اس سالے تھے وہ غلطی آخری وقت تک بینظیر بھٹو گائے بگائے کہیں بعد انٹرویو ہوتا تھا بڑے بڑے چینل میں انٹرویو ہوتا تھا بیسٹ میں انٹرویو ہوتا تھا تو پوچھتے تھے کہ بینظیر بھٹو سے کہ اپنی زندگی غلطیاں بتاؤ وہ انیس سو پچاسی کے انتخابات کے بائی کارٹ کو اپنی ایک غلطی مانتی تھی یہ یہاں انہوں نے کیوں بائی کارٹ کیا جیسے بھی علاہاتوں بائی کارٹ کا مطلب ہوتا ہے بند میں اور دی ادر اپنی شکست کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں اچھا وڈیو اگری کہ بنگلہ دیش میں بھی سیویل ڈکٹیٹرشپ ہے یہ ہمارا خطہ جو ہے نا اس وجہ سے بہت مشہور ہے اس خطے میں آپ دیکھ لیں انڈیا ہے اس خطے میں دیکھ لیں سری لنکا ہے اس خطے میں دیکھ لیں پاکستان ہے اس خطے میں بنگلہ دیش بھی ہے